اسلام علیکم ناظرین آرمی چیف سید آسیم منیر این ایکشن حکومت کا بڑا فیصلہ معاشی قومی بحالی پلان تیار لیکن اس پلان پر عمل درامت کرنے سے قبل چار اہم سوالوں کے جواب قوم کو دینے ہوں گے وہ سوالات کیا ہے ایک ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا دوسری طرف آسیم منیر ہمارے آرمی چیف کا اعادہ عظم کے پاکستان کو اس مشکل گھڑی سے نکالیں گے مگر کیسے یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے دوسری طرف عمران خان ڈٹ کر کڑے ہونے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے بتایا گیا ہے کہ میں یہی پر بیٹھا ہوں کوئی میری باہر جانے کا انتظار نہ کرے جو کرنا ہے میرے ساتھ یہی پر آپ کر لیجئے میں انتظار کر رہا ہوں میں جیل جاؤں گا میں نا اہل ہو جاؤں گا لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا آگے کیا ہونے والا ہے یہ آپ کے سامنے رکھیں گے پرویس الہی ایک بار پھر گرفتار ہوئے لیکن اس مرتبہ وجہ بڑی مزہے کا خیز وجہ ہے وہ وجہ آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے الیکشن میں ناظرین اکرام پینتالیس ایسے افراد ہوں گے جو حکومت کا تائین کریں گے یا وزیراعظم کو وہ سلیکٹ کریں گے یا وزیراعظم کا فیصلہ وہ پینتالیس اراکین کریں گے وہ پینتالیس اراکین کون ہیں اور وہ ان لوگوں کو ان پینتالیس لوگوں کو کس کی سپورٹ حاصل ہیں یہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے لیکن سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں ایک بڑی اچھی خبر ہے آپ یہ سن کر آپ کو خوشی بھی ہوگی آپ کو حیرت بھی ہوگی اور آپ اسے انجوائے بھی کریں گے غفور حیدی صاحب کو آپ جانتے ہیں جمعیت علماء اسلام سے ان کا تعلق ہے جنرل سیکٹری ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور سٹیٹمنٹ کیا دی ہے جناب نے انہوں نے کہا ہے کہ چین کو سی پیک بنانے کا جو مشورہ ہے وہ جناب محترم حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم نے دیا ہے ماشاءاللہ یہ آپ غفور حیدی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ سا تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھوں اور پھر نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ مشورہ دیا بلکہ یہ جو روڈ ٹو روڈ یہ جو تصور پیش کیا ہے یہ قائد ملک جناب حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب نے یہ تصور پیش کیا تھا اور اس تصور کے بعد سی پیک کا تسلسل شروع ہوا مولانا فضل الرحمن جب وزارت خارجہ کمیٹی کی چیرمین تھے تب چائنہ کے ایک ڈیلیگیشن سے انہیں ملاقات کی اور اس ملاقات میں یہ جو چائنہ کا یعنی سی پیک سی پیک چائنہ پاکستان اکنامک کاریڈور جو ہیں یہ آئیڈیا جو تھا یہ مولانا فضل الرحمن نے دیا تھا اب آپ اس پر یقین کریں یا نہ کریں لیکن مولانا فضل الرحمن نے دیا تھا حاصل زرداری نے کہا کہ میں نے دیا تھا نواز شریف کہتے کہ میں نے شروع کیا تھا اب مولا فضرامان تیسرے جناب آگئے کہ آئیڈیا تو میرا تھا آپ کون تھے تو باران اس خبر کو آپ انجوائی کیجئے اب آتے ہیں جناب سیریس خبروں پہ اور سیریس خبر جو پہلے شروع کرتے ہیں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہیں وہ جناب ہے کہ اگلے پینتالیس اگلے الیکشن میں پینتالیس ایسے آزاد امیدوار ہیں جو کہ انتہائی اہم ہوں گے کل حامد میر کے پروگرام میں فیصل واؤڈا نے یہ دعویٰ کیا اور فیصل واؤڈا کو کیوں بلائے جاتے آج کل پروگرام میں آپ کو بھی معلوم ہیں مجھے بھی معلوم ہیں کہ وہ کن کے قریب ہیں اور کیا کرتے ہیں تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگلے الیکشن میں پینتالیس ایسے امیدوار ہیں جو اہم ترین ہوں گے اور نیکسٹ پرائم منسٹر وہی پینتالیس لوگ بیسائٹ کریں گے لیکن اب میرا سوال یہ ہے کہ ان پینتالیس لوگوں کو کون پہلے سیلیکٹ کرے گا اگر آپ نے ان پینتالیس لوگوں کو ہی سیلیکٹ کرنا ہے اور ان کے ذریعے سے فیصلے کروانے تو پھر الیکشن کی کیا ضرورت یاد پھر اس طریقے سے آپ ایک حکومت کو ایسی منتخب کر لیجی کیونکہ فیصلے تو آپ کے ہیں پھر تو فیصلے بس الیکشن اتنا پیسہ خرچ کرنے کے ضرورت کیا ہے اگر فیصل واؤڈا اتنی یعنی مجھے حیرت ہوئی جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو جس قدر وہ دلیری کے ساتھ اور جس قدر وہ یعنی فرشور تھے کہ یہ پینتالیس آزاد امیدوار تو آئیں گی آئیں گے اور پینتالیس ان نے فگر دیا باقاعدہ طور پر یہ فگر ان نے دیا کہ یہ امیدوار اہم ترین ہوگے تو میں حیران ہوا یہ سٹیٹمنٹ سن کے اور حیرانی کی جو میری سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ جناب اگر آپ نے یہی فیصلہ کرنا ہے پینتالیس سے کروانے اس کے بجائے کچھ لوگ جو بڑے ہیں وہ بیٹھ جائے پھر ایک حکومت ڈیسائیڈ کرے بس وہی چلاتے رہے تو یہ معاملات ہوتے رہے ہیں پرویز علائی صاحب گرفتار ہو چکے جناب پرویز علائی صاحب جیل سے حراست ایف آئی اے نے لیا ہے ایف آئی اے نے کیوں حراست میں لیا ہے کیونکہ منی لڑنے کا ایک کیس ان پر بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات تو ابھی تک سامنے نہیں ہے لیکن جیسی ان کو حراست میں لیا پرویز علائی صاحب جو کہ پاکستان تیریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں ان کے حالت بگڑ گئی حالت بگڑنے کے بعد انہیں ڈاکٹر معاینے کے لیے بجوائے جائے گا ایف آئی اے کی حکام کا یہ کہنا ہے کہ آج ہی انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا اور انہیں جسمانی ریمانڈ لینے کی کوشت کی جائے گی کہ ان کا جسمانی ریمانڈ لیا جائے اب آتے ہیں جناب عمران خان کیا یہ موقف کہ میں یہی پر بیچا ہوں جو کرنا ہے کر لیں کل حامید میر بھی یہ بات ایڈمٹ کر رہا تھا کہ جہاں تک عمران خان کو لوگ جانتے ہیں اور جن لوگوں کا ان کے ساتھ باستہ پڑھا ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ بیٹے ہیں تو وہ ایک زدی قسم کا انسان ہے اور ایسے زدی ہیں کہ آپ چاہے جو مرضی اس شخص کا کر لیں یہ نہ نہیں کریں گے یہ کبھی بھی اگر آپ انہیں آفر بھی دیں اگر آپ جہاز بنیگالہ یا پھر زمان پارک میں وہاں پر ان کے لئے بجوا دیں اور کہے کہ خدا کا واسطہ چلے جائے تو پھر بھی یہ نہیں جائیں گے پریفر کریں گے جیل میں بھی جائیں گے یہ ناہل ہونے کے لئے بھی تیار ہے یہ ہر قسم کے کانسیکونسز بیہر کرنے کو تیار ہے مگر ایک بات یاد رکھئے گا جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عمران خان کبھی بھی اس طریقے سے وہ سرنڈر نہیں کرے گا اور وہ اپنی بات پر قائم ہے اور وہ قائم رہے گا وہ قائم تب تک رہے گا جب تک وہ اپنی جدو جہد کرتا ہے اور ان کے مثالیں بہت سالے دی جا سکتی ہیں ان کے کرکٹ کے زمانے سے سوشل ورک کے زمانے سے پھر ان کے اپنی پولیٹیکل ایک سٹرگل ان تباہم چیزیں رکھی جا سکتی ہیں تو یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب عمران خان باہر چلا جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو لوگ امید لگائے بیٹھیں وہ بالکل احسان نہ سوچیں اس بات پر ہماری جو ہارڈ نیوز تھی آج ہی آرمی چیف کا معاشی بحالی پلان قومی پلان جو ہے اس پر عمل درامت کے لیے برپور حمایت کا اعلان کیا ہے شہباز شریف صاحب نے ایک پلان اناؤنس کیا ہے اور یہ پلان ہے سپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل اس کا پہلا اجلاس کل وزیراعظم ہاؤس میں ہوا جس میں سینئر وزراء نے شرکت کی اور آرمی چیف نے بھی شرکت کی اس کا مقصد یہ ہے کہ معاشی جو بدحالی ہیں اس کو خوشحالی میں تبدیل کیا جائے اقوام عالم میں اپنی جو خاص طور پر جو ساک متاثر ہوئی ہیں اسے دوبارہ اجاگر کیا جائے اپنا مقام جو ہے وہ واپس کیا جائے اور اسے واپس بحال کر دیا جائے تو یہ آرمی چیف نے بھی اہد کیا اور وزیراعظم شہباز شریف نے بھی اہد کیا مگر میرا سوال یہ ہے چونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کونسل کا بنیادی طور پر مقصد جو ہے وہ سرمایہ کاری میں جو رکاوتیں ہیں وہ دور کرنا ہے دوسرا جو مقصد ہے نئی سرمایہ کاری کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے ذرات لائف سٹاک دفاعی پیداوار آئی ٹی شعبوں میں صلاحیت اسے استفادہ کیا جائے گا وغیرہ وغیرہ پہلا سوال یہ ہے سپوز ایک شخص ہے اور وہ شخص آپ کو معلوم ہے کہ وہ ڈیفالٹ کر رہا ہے یا کرائسس سے گزر رہا ہے یا ان کا وقت اچھا نہیں گزر رہا اور ایک سمجھدار جو شخص ہے دوسرا وہ ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ جناب آپ کا جو یہ راستہ ہے یہ تھوڑا سا غلط ہے جو عوام ہیں جو آپ کے چاہنے والے ہیں وہ آپ سے ڈیسیگری کرتے ہیں اور اس فیصلے کے ساتھ آپ ریوائب نہیں کر سکتے اس شخص کے کیا کوئی لوگ پھر مدد کریں گے کیا لوگ ان کے بات پر لبے کہیں گے نیور کبھی بھی نہیں کہے گا ایک شخص اگر ڈیفالٹ ہے تو لوگ انہیں کیوں مدد کریں گے وجہ کیا ہے اس کی وجہ بلکل بھی یہ نہیں ہے کیونکہ اگر آپ اس وقت پاکستان کی سیچویشن کو دے گے پاکستان کی سیچویشن اس وقت بات چیت کی جا رہی ہے اس وقت پاکستان کی جو سیچویشن یہ ہے کہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی بات چیت کا جو عمل ہے وہ رکا ہوا ہے الیکشنز نہیں ہو رہے تو ایک ناؤمیدی کی کیفیت ہے اس ناؤمیدی کی کیفیت کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا میرے خیال میں یہ چیز کامیاب نہیں ہوگی میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے باقی being a political student میرا نہیں خیال کی یہ اس طرح کامیاب ہو سکتا ہے دیجئے نمان خان کو اجازت اللہ نے گہبان